ہیلو گائز ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں میڈیکل والے سیڈنس سے ریلیٹیڈ دو امیزن سے سرٹیفیکیشن کورسز ہمیشہ کی طرح ان دونوں سرٹیفیکیشن کورسز کا لنک آپ کو میتے دسکرپشن بوکس اور پہلے کاملت کے اندر ملے گا تو چلی اپنا کلز شروع کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو اس کا سرٹیفیکیٹ لے کر دکھانے والی ہوں سب سے پہلا سرٹیفیکیشن کورس جو میں آپ کو یہاں پہ کرا رہی ہوں وہ سیری گروہ رامدہ سنسیٹیوٹ آف میڈیکل ڈیسرس آئیسولیشن کی طرف سے ہے میں آپ کو بتا دوں یہ ایک آئی ایسو سرٹیفائیٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ خود میں ایک عدد کافی زیادہ ویلیو رکھتی ہے ہم یہاں سے جو آج میڈیکل کورس کریں گے وہ ہیومن ایٹانومی کے اوپر کمپلیٹ آؤٹ کریں گے سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے اس کورس کو کرنے کے لیے کہ اپنے جی میل کے تھو آپ نے لاغ ان کرنا ہے جس جی میل پہ آپ کی سرٹیفیکیشن لینا چاہتے ہیں اس کے تھو آپ نے یہاں پر لاغ ان کر لینا ہے اور لاغ ان کرنے کے بعد دسکرپشن سے اس سرٹیفیکیشن کا لنک آپ نے یوز اپ کرنا ہے جب آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے اس طریقے کا انٹرفیس آپ کے پاس اوپن اپ ہوگا اب میں آپ کو اس سرٹیفیکیشن کو کمپلیٹ آؤٹ کر کر دکھاتی ہوں کچھ ریکوائیمنٹس ہیں ہمارے واسے سرٹیفیکیشن کے لیے جو ہمیں یہاں پر کمپلیٹ کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر آپ کا ای میل ایڈرس لکھنا ہے اس کے بعد آپ کا نام اس کے بعد آپ کو اپنا سیکس بتانا ہے دین آپ کا موبائل نمبر آپ کا انسٹیکیوٹ نیم اب سب سے سالہ پرابلم یہ آتی ہے کہ انسٹیکیوٹ نیم ہم کیا لکھیں تو اگر آپ کسی سکول میں پڑھتے ہیں تو سکول کا نام لکھئے اگر آپ کسی کالج میں پڑھتے ہیں تو کالج کا نام لکھئے اگر آپ نے کئی سی یونیورسٹی کلیر کی ہے تو آپ اس یونیورسٹی کا نام یہاں پر مینچن کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر اپنی یونیورسٹی کا نام مینچن کیا ہے ٹیسٹ سبچیک کے اندر آپ نے ہیومن اٹانمی کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے اور آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گھر کا ایڈرس پروائیڈ کرنا ہے گھر کا ایڈرس پروائیڈ کرنے کے بعد ایک آپشن آتا ہے اپلوڈ پاسپورٹ سائز ایمیج تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی کوئی بھی پچر اپلوڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جو کہ پاسپورٹ سائز کی ہو اگر نہیں آپ اپنی پچر اپلوڈ کرنا چاہتے تو آپ گوگل سے کوئی بھی نوامل سی پچر لے کر اپلوڈ کر سکتے ہیں it's not a big deal ٹھیک ہے اس کے پاس آپ کو کیا کرنا ہے اس سب فلپ کرنے کے بعد نیکس والے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اب آپ جیسے ہی یہاں پہ کلک کرو گیا آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا ایگزیم یہاں پر اسٹارٹ ہو گیا ہر کوسٹن کے آپ کو پاس فائیف مارکس ہیں اور آپ کو فورٹی پرسنس مارکس آنے سارٹیفیکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارا سب سے پہلا کوسٹن ہے ڈیش اس پریزینٹ ان دا پریزیر آپ کو بتانا ہے یہاں پر اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا تو یہاں پر اس کا کریکٹ آنسر رہے گا لیور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے اور میری کوسٹنس پہ کلک جل سے ہوں گے اور جو ہے آپ آسانی سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اپنے کوسٹنس کو کمپلیٹ کر سکتے ہو کوسٹن میں ٹو ہے ہاں مینی لپس آر پریزینٹ ان دا لیور تو دیر آر فور لپس پریزینٹ ان دا لیور گلالیسن کیپلیوس is found in which organ of mammal تو اس کا کریکٹ آنسر رہے گا لیور کوسٹنمبر فور ہے ہمارے پاس یہاں پر ان ہیومن اس پینٹر آف آڈی اس اسو سییٹ ویڈ دا اوپننگ آف ڈیش تو اس کا کریکٹ آنسر رہے گا آپشن نمبر اے سوری میں میڈیکل کی سٹوڈر نہیں ہوں تو مجھے ہی تارم نولوجز اتنے اچھے طریق اس سے پرنانس کرنی نہیں آتی بٹ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے اور میرے جو یہاں پر کوسٹنز ہیں وہ بلکل سیم ہیں تو آپ سیم ٹو سیم جو ہے اسے دیکھ کر بھی پرفارم کر سکتے ہو اب یہاں پر ہمارا جو یہاں پر کوسٹن ہے وہ ہے پینسی راس is our ڈیش گلیند تو یہ یہاں پر آپ کے پاس آپشن نمبر اے اس کا کریکٹ آنسر ہے اگلا کوسٹن ہے where are پینسی راس لوکیٹڈ تو اس کا کریکٹ آنسر رہے گا behind the stomach ہمارا آخری کوسٹن رہے گا which cell in the پینسی راس make insulin آپ کو بتانا ہے کہ کونسے سیل بناتے ہیں تو اس لکھ سیل جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے سارے کوسٹنز کے آنسر دینے کے بعد اب آپ کو submit والے option کے اوپر click کر دینا ہے جیسے آپ اس option کے اوپر click کرو گے آپ دیکھ سکتے ہو یہ کہہ رہے ہیں thank you for this submission if you pass you will receive a printable certificate shortly تو اب ہم یہاں سے view score کے اوپر click کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے 41 مستے 40 points کو total جو ہے وہ secure کیا ہے یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے اسے complete out کر لیا اب اس کا certification کس طریقے سے ملے گا اپنے gmail کے اوپر آپ جہاں کہتے ہیں login کریں گے تو یہاں پر certified em کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو ایک عدد email ملے گا اس email میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مجھے لکھ کرتا ہے congratulations مہیکالمگین you pass your certificate is attached to the email for you to download and print certificate ID آپ کی جو بھی specific ہوگی وہ یہ یہاں پر آپ کو بتا دیں گے verification آپ کو بتا دیں گے کہیں گے آپ کا پڑتے ہیں آپ کا نام آپ کا نام پڑتے ہیں کلس کے اندر اگر تو اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کیجئے میں دیتے ہیں اور اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ نو پر بھی کلک کر سکتے ہیں اب یہاں پر پوچھ رہے ہیں تو میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں یوٹیوب چینل میں ہے کالمگیر آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے یہاں پر اس چیز کو ٹائپ کر دینا ہے اب ہم یہاں سے نیکس والے آپشن کے اوپر کلک کریں گے یہ سب سٹیپس آپ لوگ کے لئے لازم کرنا لازمی ہے اب یہ پوچھ رہا ہے کون سا کورس یہاں سے پرفارم کریں گے تو ہم یہاں سے فیزیو تھرپی کا کورس پرفارم کریں گے اب جو ہے یہاں پہ ہمارا پارٹ نمبر فور آئے گا جس کے اندر آپ کو یہاں پہ کوشنز ملیں گے اب ہر کوشنز میں جو ہے آپ کے پاس یہاں پر میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ آپ کے پاس جو آپشنز ہیں یہاں پر گیون وہ جو ہے کہتے ہیں ٹوئنٹی مارکس کو الورٹ کرتے ہیں تو اب یہ آپ کو اس کے accordingly دیکھتے جانا ہے یہاں پہ پوچھ رہا ہے ultrason can be used to treat soft tissue injuries ostimolisis تو I guess یہ ostimolisis اس کا correct answer ہونا چاہیے میں پھر سے بتا دوں میں medical کی student نہیں ہوں میں engineering department سے تعلق رکھتی ہوں بس آپ لوگ کو بتانے کے لئے میں یہاں پر on-demand certification provide کر رہی ہوں interphenolital therapy is not used for so it is called wound healings اگلا کوشن ہے bicep brachy x تو یہ کہلاتا ہے philorex of elbow I guess جہاں تک میری knowledge میں ہے آخری question ہے ہمارے پاس یہاں پر continue passive motion apparatus is used to strength knee muscles اس کا یہ correct answer ہے گا اب ہم یہاں سے next والے option کے اوپر click کرتے ہیں اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کو آپ کے response کی copy بھیجنی ہے یا نہیں تو میں یہاں سے اس option کو enable کر دوں گا enable کرنے کے بعد ہم submit کے button کے اوپر click کریں گے ابھی ہم یہاں سے بتا دے گا ہمارا score تو score view کر لیتے ہیں ہم اپنا ہم نے لیے ہیں 80 out of 60 marks تو ہمیں آپ پر دیکھ لیتے ہیں کی کیا problem ہوئی تو اس کی وجہ سے ہمیں 80 out of 60 marks نے آپ پر avail کیے گئے ہیں تو I guess یہاں پر میرا کوئی ایک question غلط ہوا ہوگا yes this is the question continue passive motion applause is used to تو اس کا correct answer ہے گا increase range range of motion جب آپ اس کو perform کریں تو please make sure کیجئے گا کہ اسے correct کر لیجئے اب آپ کی email address کے اوپر اس کا certificate آ گیا ہوگا تو چلیے ایک نظر اسے اب ہم دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا دوسرا certificate physiotherapy سے related یہاں پر آ گیا ہے اور یہاں پر بھی اسی طریقے سے لکھا ہے congratulations پہ کالمگین you pass your certificate is attached to the email for you to download and print اس پر میری الیکسیو certificate ID تھی وہ موجود ہے اور میرا پی ڈی اپ کا certificate یہاں پر بھی اس طریقے سے available ہے یہ بھی سری گروہ رامداز انسیٹیوٹ میڈیکل ریسرٹ اسوسییشن کی طرف سے ہے میرا نام ہے کوئی سے related ساری کی ساری information جو ہے وہ اس certification کی اوپر لکھی گئی ہے تو آپ بھی اپنے لیے یہ دونوں میڈیکل کے certificateوں collect کر سکتے ہیں اور اسے اپنے رزیومی کے اندر attach کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریکویسٹ کے اوپر میں کوئی اور certificate کر رہا ہوں تو کومنٹ سیکشن میں اسے مجھے بتانا بے قلمت بھولئے گا ویڈیو پسٹ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بے قلمت بھولئے آپ سمنوں گے پھر کسی اور اچھے ویڈیو کے اندر تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت